پاکستان میں مونسون کا آٹھویں سسٹم غیر معمولی طور پر سمندری طوفان بنتا دکھائی دے رہا ہے یہ آٹھویں سسٹم کتنا طاقتور ہے اس وقت اور اس کے طوفان میں تبدیل ہونے یعنی کہ کسی بھی کیٹیگری میں یا ٹروپیکل ایکٹیوٹی کے اندر شامل ہونے کے کتنے اس وقت امکانات موجود ہیں کراچی، ٹھٹا، بدین، شجاول، مٹھی عمرکورٹ، حیدرباد اور سندھ کے دیگر ازلا کو اس ممکنہ طوفان سے کتنا خطرہ ہو سکتا ہے کراچی میں جمعیرات کی شام سے ہی بارش کی اطلاعات محصول ہو رہی ہیں آپ کے علاقوں میں اگر بارش ہو رہی ہے تو بتائیے کومنٹس میں حیدرباد سے بھی تیز اور مسلدھار بارش کی اطلاعات مل رہی ہیں طوفان کس ٹریک پر بن سکتا ہے ابھی تو یہ ایک سسٹم ہے جس کو دیپ ڈپریشن کا نام دیا جا رہا ہے تازترین ڈیٹیلز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا میرا نام عادل عزیز خان زادہ ہے آپ نیوز 247 اردو کی شارٹ اپ ڈیٹ دیکھ رہے ہیں اس طرح کی شارٹ اپ ڈیٹس کے لیے آپ ہمارے اس چینل کو بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں میں اس وقت مدینہ میں موجود ہوں اور وہاں سے آپ کے لیے اپ ڈیٹ دے رہا ہوں پاکستان سے ملنے والی تازترین اطلاعات کے مطابق یہ سسٹم جو کہ اس وقت دیپ ڈپریشن کے شکل میں کچھ کے علاقے میں موجود ہے جو کہ کافی حد تک مٹھی عمر کوٹ سے تھوڑا سا قریب ہوا ہے اور اگر بات کر لی جائے نگر پارکر تھر پارکر تو یہاں پر بھی اس کے واضح طور پر اثرات دیکھنے کو ملن رہے ہیں سسٹم کافی سلولی مغرب کے جانب سفر کر رہا ہے انکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اگلے چوبیس گھنٹوں کے اندر یہ کراچی سمیت سندھ کی ساحلی پٹی کے قریب آئے گا اور اس دوران یہ ممکنہ طور پر کسی بھی کیٹیگری کا سمندری طوفان بن سکتا ہے کیونکہ اس وقت یہ جس سٹیٹس میں ہے وہ سمندری طوفان سے پہلا سٹیٹس ہوتا ہے جیسے کہ دیپ ڈپریشن اور مسلسل اپنی شدت فیبریبل کنڈیشن کی وجہ سے برقرار بھی رکھے ہوئے ہیں پاکستان کے سرکاری محکمہ موسمیات کی جانب سے بھی اس حوالے سے ایلرٹ جاری کیا گیا ہے کراچی سمیت بلوچستان کی اور سندھ کی جو دیگر ساحلی پٹی ہے وہاں پر بھی سمندری لہریں اس دوران گلے چار دن کے اندر اونچی ہو سکتی ہیں کراچی میں بارشیں کتنی ہو سکتی ہیں یہ بہت important سوال ہے اس وقت تک کہ اطلاعات کے مطابق یہ سسٹم خاص طور پر جمعے کی صبح یا جمعے کی دپہر کراچی کے قریب آئے گا اور کراچی کو کراس کرتے ہوئے جب یہ سمندر کے پانی کے اندر داخل ہو رہا ہوگا یعنی کہ لینڈ کو چھوڑ رہا ہوگا تو یہ دیپ ڈپریشن سے کسی بھی کیٹیگری کے ممکنہ طور پر سمندری طوفان یا پھر ٹروپیکل ایکٹیویٹی کے اندر داخل ہو سکتا ہے اور اس دوران کراچی سمیت سندھ کی ساحلی پٹی یا سندھ کے دیگر ازلا میں ہواوں کی رفتار پچاس سے ساٹھ یا کہیں کہیں ستر ناٹیکل مائل بھی ہو سکتی ہے کراچی میں جمعے کو اور خاص طور پر جو جمعے رات کی رات اور جمعے کی الاسوبہ ہے بارش کے بہت اچھے چانسز ہیں سندھ کے دیگر علاقوں میں تو ویسے بھی بارش ہو رہی ہے اس دوران اگلے دو سے تین دن تک کراچی، تھٹھا بدین شہید بین ازیر آباد ہیڈربارڈ ڈیویزن نگر پارکر عمر کوٹ مٹھی اور سجاول کے ساتھ ساتھ دیگر جو ازلا ہیں وہاں پر کافی شدید بارشوں کا امکان ظاہر کیا گیا اس سسٹم یعنی کہ دیپ ڈیپریشن جیسی کراچی کے پاس سے کراس کرے گا تو اس وقت جتنی طاقت اس کی ہے یا جتنا سٹرونگ ہے تو یہ کراچی کے جنوبی علاقوں کو کافی حد تک متاثر کر سکتا ہے جس میں کرنگی، لانڈی، ڈیفنس اور کلفٹن کا علاقہ بھی شامل ہے اس کے اندر اگر بات کریں شہر کے جو مرشقی علاقے ہیں وہاں پر بھی کافی حد تک متاثر کر سکتا ہے گلشن ممار گلشن حدید کو اور ساتھی ساتھ شہر کے دیگر علاقوں میں بارش ہوگی لیکن جو ساحل سمندر کے قریب کے علاقے ہیں وہاں پر بارش کی شدت بھی زائد ہو سکتی ہے اب تک کی اپڈیٹس کے مطابق یہ سسٹم جمعے کی دوپہ ہے ممکنہ طور پر اگر سائیکلون بنتا ہے تو سمندر میں جا کر ری مرج ہو سکتا ہے اور کسی بھی کیٹیگری کا سائیکلون بننے کے بعد اس سے خطرہ کراچی کی ساحلی پٹی کو تنوی ہی ہوگا لیکن بلوچستان کی ساحلی پٹی اس کے خطرے پر ہوگی کیونکہ اگلا جو اس کا پڑھاؤ ہوگا یا پھر اگلا جو اس کا ایک جو آگے کی جانب یہ بڑھے گا تو پھر بلوچستان کی جو ساحلی پٹی ہے جس میں گوادر پسنی یا پھر ارمارہ کا علاقہ ہے یہ علاقے جو ہیں تافیت تک متاثر ہو سکتے ہیں اور یہ بھی امکان ہے کہ یہ برچ کرتے ہوئے مزید امان کی طرف بھی جائے ابھی تک اس کا ٹریک ظاہرے کے واضح نہیں ہے اور پروجیکشن چینج ہو رہی ہیں جب بھی کوئی ٹروپیکل ایکٹیوٹی ممکنہ طور پر ہوتی ہے تو اس کو صرف مانیٹر کیا جا سکتا ہے یا پھر اس کو صرف ٹریک کیا جا سکتا ہے حتمی پیش گوئی کرنا اس وقت ممکن نہیں ہے ہم اس صورتحال پر نظر رکھیں ہمارا مین ویدر کا چینل تازہ ویدر اپڈیٹ ہو یا پھر ہمارا یہ نیوز کا چینل نیوز ٹوانٹی فور سیون اردو اس کے اوپر بھی آپ کو اپڈیٹس ملتی رہیں گی